ہائے دوستو میں ہوں فلم ان ٹی وی ایکٹر اور سنگر کمال ملک جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں نے بہت سارا کام کیا بہت ساری فلمیں بہت ساری سیریز بہت ساری ویب سریز کی ہیں میں آج ہوں جوائن فلمز میں جو فوجی میں رول شاروخ خان نہیں کیا جو شاروخ خان کرنے والا تھا وہ رول میں نے کیا اور جو شاروخ خان نہیں کیا رول وہ کرنل کپور کا لڑکا کرنے والا تھا جو اس سیریل کے ڈی او بی بھی تھے ملن کرنل کپور کے بیٹے سوشان سنگھ کے اوپر ایک ہماری فلم ابھی ریڈی ہے نیاہی دہ جسٹس جس میں میں نے پروڈوسر کا رول کیا ہے میں ہوں آپ کا اپنا ویریندرہ اٹھال اور آپ دیکھ رہے ہیں بولیوڈ کا گوگل جوائن فلمز یوٹیوب چینل جب بھی آپ بولیوڈ میں آنے کا سپنا دیکھتے ہیں تو سپنے کے ساتھ ساتھ بہت ساری باتوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یار واقعی ہمارا وہاں جا کے کچھ ہو بھی پائے گا کی نہیں ہو پائے گا ہم سفر ہو بھی پائیں گے کی نہیں ہو پائیں گے یہ باتیں سب سے اچھی طریقے سے وہی بتا سکتا ہے جو بولیوڈ میں خود کام کر رہا ہو خود سکسفل ہو اس لئے میں بہت سارے سیلیبیٹیز کو بلاتا رہا ہوں تاکہ وہ آپ کے ڈر کو کم کر سکے اپنی جنرے کو بتا سکے میرے ساتھ آئی بہت ہی کمال کے ایکٹر کمال کے انسان ہے ایکٹر سنگر سبھی کچھ ہے یہ کمال ملک ویلکم ٹو جانٹون سر تاکیو کہ آپ نے ٹائم نکالا کیونکہ آپ نے جتنی ساری فلم ہے جتنے سارے ایڈ اور جتنے سارے ٹی وی سیل کیے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس آپ کے لئے بھی ٹائم بچتا ہے کی نہیں ٹائم تو نکل ہی جاتا ہے کچھ نہ کچھ ٹائم تو تھوڑا نکالنا ہی پڑتا ہے ورنہ پھر لائف ایسی ہو جائے گی کہ بھئی آپ صرف مشین کی طرح روبورٹ کی طرح کام کر رہے ہیں اس نے تھوڑا سا ٹائم آپ کے لئے اپنی فیملی کے لئے اپنے دوستوں کے لئے اور بھی چیزوں کے لئے انکالنا پڑتا ہے تو کمال جی آپ سنگر پہلے تھے یا ایکٹر پہلے تھے یا کیا ہوا یہ ایکچولی کیا ہوا میں بیسیکلی تھیٹر سے ہوں ام فرم دیلی تھیٹر تو میں نے اپنا جانی جو ہے وہ تھیٹر سے سٹارٹ کیا تھا ویڈاوٹ مائک آپ کو پورے سٹیج کے اکتم لاشٹ والیت تک سنانا چاہیے تو ہماری ایک ٹیچر تھیں شیلا بھاٹیا دلی آٹھ تھیٹر کی وہ نسیو دین شاہ راج باببر انپم کھیر ان سب کی گروہ رہی ہیں تو ان کا شاگرد میں بھی تھا اور وہ اتنی مطلب اتنی زبردست لیڈی تھی وہ اگر پچاس لوگ کورس میں گا رہے ہیں اور کورس میں ایک بندہ بے سورہ ہے تو وہ پچاس کورس میں پچاس لوگوں میں سے پکڑ لیتی تھی کونس کیس کا بیش رہا ہے تو وہ بولتے ہیں آپ سب چپ رہی ہیں آپ گئی تو پتہ چل جاتا تھا گرو گرو ہوتا ہے گرو تھی وہ تو سنگنگ سے سٹارٹ کیا جب ہی سنگنگ سے کرنے لگا تو پھر سنگنگ کرتے کرتے میں اس دوران ایک پلئے کر رہا تھا چانک کیا تو اس میں راکیش شرما تھے تو راکیش جی کے ساتھ تھیٹر کر رہا تھا تو انہوں نے مجھے بولا کہ کیا تو ایکٹنگ کرے گا سیریل میں میں نے سیریل کا نام بھی پہلی بات سو رہا میں نے کہا سیریل وہ کیا ہوتا ہے اچھا تب تک تھیٹر ہی سب کچھ تھا ہاں تو کہنا کہ سیریل تو میں نے کہا اچھا وہ جو سلسلہ وار آتا ہے جو دھارہ وائی ہم لوگ ان دنوں بڑا فیمس ہو رہا تھا تو میں نے بولا کہنا کہ سیریل بننا ہے فوجی تو کرے گا اس میں کام میں نے کہا میں بالکل کروں گا تو وہ لے کر گیا مجھے انہوں نے کنل کپور سے ملایا شاروخ خان تھے وہاں اور راکیش شرما سمجھ گیا نا فوجی میں جو شاروخ خان کے بڑے بھائی 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 تو وہ تھیٹریج تھے این ایجلی سے تھے وہ اور ان کے ساتھ بہت اچھا میرا تالمیل تھا لیکن بہت جلدی ان کی ڈیتھ ہو گئی اور شاروخ خان وغیرہ سب وہاں تھے کنل کپور تھے تو کنل کپور نے بولا کہ لے لیتے ہیں ایکشلی ہوا کیا تھا بریندر جی جو فوجی میں رول شاروخ خان نے کیا جو شاروخ خان کرنے والا تھا وہ رول میں نے کیا اور جو شاروخ خان نے کیا رول وہ کنل کپور کا لڑکا کرنے والا تھا جو اس سیریل کے ڈیو بی بھی تھے ملن کنل کپور کے بیٹے تو این مومنٹ پہ کیا ہوا کنل کپور نے جب شوٹنگ سٹارٹ کری تو ملن نے بولا کنل صاحب کو کہ میں صرف کیمرہ کروں گا میں ایکٹنگ نہیں کروں گا تو وہ رول خالی ہو گیا جو مین رول ہیرو کا تھا جو انہوں نے اپنے بیٹے کیلئے لکھا تھا اس رول میں شاروخ خان کو شفٹ کر دیا اور جو شاروخ خان کا رول تھا اس میں میں آ گیا تو ممبئی آنے کے بعد جو پرانا کام کیا تھا جو پرانا سیکھا تھا جو تبصیہ کی تھی وہ کتنی کام آئی اور کتنے ٹائم لگا پہلا شو ملنے میں یا پہلا کام ملنے میں مجھے بہت سارا سٹیکل تو نہیں کرنا پڑا میرے کو بہت سارا بہت سارا نہیں کرنا پڑا لیکن میں جب شفٹ ہو تو میں مہش بھٹ کے پیچھے تھا چونکہ میں ان کی فلمیں دیکھتا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ بھر صاحب جو ہے نا وہ بڑے کمال کے ڈریکٹر ہیں اور بھر صاحب بڑے جادوگر ہیں تو بھر صاحب کے پیچھے ہی لگے رہتے ہیں تو بھر صاحب کے ساتھ جب میری بلاقات ہوئی تو شروع شروع میں تو انہوں نے کچھ مجھے زیادہ رسپونس نہیں دیا لیکن جب میں کہیں بھی شوٹنگ ہوتی تھی تو میں میں کہیں زیادہ جاتا بھی نہیں تھا میں زیادہ تھا مہش بھر سے ہی ملتا تھا تو ان کے اسسسٹین سے بولا تھا میں نے تم نے بولا تیار میں ایک رول دوں گا تمہیں پولیس آفیسر کا تم نے بتائے بھر صاحب بھر صاحب ملتا ہے کورسی مانگائی اور اسید کہ یا جہور کو فون لگاؤ کہ مجھے لڑکا مل گیا ہے تو یا جہور کو انہوں نے فون لگایا پھر بھر سامنے میری ملکات کرائی ہے یا جہور سے مطلب رول آتے گئے اور آپ کو لے جاتے گئے مجھے لے کے جاتے گئے لے جاتے گئے بالکل ابھی تک نمبر سے آلیں آپ نے کتنا کام کر رہا ہوگا یہ تو کہنا مشکل ہے لیکن مجھے بہت سارے سیریلز کی ہیں بہت سارے سیریلز کی ہیں بہت سارے شوز کی ہیں جب بمبائی واپس آیا تو میرے دماغ میں پہوچ ہے یار مہش بھٹ کیوں یار اور بھی تو لوگ ہیں وائی مہش بھٹ میرے دماغ میں سوال آیا کہ وائی مہش بھٹ درہار ادا دریکٹرز آسو why don't you go and meet them تو میں آیا پھر واپس تو میں واپس مہش بھٹ سے ملا تو ان کے ایک اسسسٹن نے مجھے آ رہے ہیں بھٹ سارے کو تینچا دن پہلے یاد کر رہے تھے تو جا کے مل لے ابھی تینچا دن پہلے کی بات ہے تو میں گئے بھٹ سارے میں نے کہہ بھٹ سارے آدھا 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 بھٹ سارے pole کہاں ہیں آپ میں نے کہا سار میں دلی چากہ آپ دلی میں رہنا چاہتے ہیں یا یہاں کام کرنا چاہتے ہیں تو میں نے کہا سار میں یہیں رہنا چاہتا ہوں لیکن چونکہ کام نہیں تھا دو سین ہے میری فلم میں سر میں تو کرے گا میں نے کہا بھٹ صاحب تو میں دو دن بعد ان کے ساتھ شوٹنگ کر رہا تھا سر فلم کی انہی دنوں مجھے مل گئی راج کمار سندوشی کی دامینی اچھا دامینی پہلے مجھے سر ملی تھی لیکن اتفاق سے شوٹنگ پہلے دامینی کی شروع ہوئی تو راج جی نے کہا کمال یہ جو ہے فلم جو ہے یہ چار لڑکوں پہ آدھاری تھے میری فلم جو ہے ریپ سے ٹرن ہوتی ہے ملے ریپ سے پہلے میری فلم بہت اچھے چلتی ہے لیکن یہ ریپ ہوتا ہے نوکرانی کا وہاں سے میری فلم کا یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے تو رول سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز منت رکھنا لیکن یہ امپورٹنٹ رول ہے میری فلم کے اگر آپ انٹرسٹڈ ہو تو ہاں بولو نہیں تو کوئی بات نہیں میں نے کہا راج جی میں کروں گا بالکل میں بالکل کروں گا تو ہم لوگوں نے پہلے دن شوٹنگ کیا تو ہم لوگ پہلے دن ہسپیٹل کا سینک ورس کر رہے تھے جہاں سے میناکشہ شیشاتری بھاگتی ہے اور ہم لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں تک کہ سنی دیول بھی سنی دیول کو بعد میں ایڈ کر لیا اور سنی دیول جیسے ایڈ ہوئے فلم سپرڈ اوپر ہیٹ ہو گئی پورا ایک ویلو ہی بڑھ گیا ابھی آپ یہاں پہ انٹریوکلی آرہے تھے تو بھی آپ بتا رہے ہیں کہ آپ لکھ ٹیسٹ دیکھا رہے ہیں اتنا سارا کام کرنے کے بعد بھی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں سبی لوگوں کو کہ یہاں پہ اتنا پروفیشنلزم ہے کہ آپ چاہے کتنا بھی کام کر لیں اس کے لئے ٹیسٹ تو کیا ہی جاتا ہے ٹیسٹ تو کیا جاتا ہے سر ٹیسٹ تو کیا جاتا ہے اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ ایڈ کے لیے جاتے ہیں ایڈ کے لیے ہو یا مطلب کوئی سیریل ہو کچھ بھی ہو تو وہ لوگ اپنی لکھ میں دیکھنا چاہتے ہیں ٹیسٹ تو میں نے بہت سارا کام کیا ہے اس کا دے نوز می بھائی نی میں نے کام جانتے ہیں وہ لیکن اس کریکٹر کا ہاں لیکن وہ جانتے ہیں کہ اس کریکٹر میں کیا لکھ ہے جو کلائنٹ کو دکھانا ہوتا ہے اور کلائنٹ اگر اپروف کرتا ہے then only آپ شوٹ کرتے ہیں تو کلائنٹ اگر آپ نے کلائنٹ اپ کو آپ کو دیکھ لیا کہ نہیں یہ بہت اچھا ہے and fit فور ہمارے اس کے لیے اور سیم آج کل ہو گیا شوز کے بارے میں بھی جیسے آپ شوز کرتے ہیں اب جیسے شوز کرتے ہیں تو وہ چینل اور ہی ڈیسائٹ کرتے ہیں ابھی میں یہ شو کر رہا ہوں سسورال سیمر کا جو کلرز پہ آتا ہے اس میں 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 ہرش وردھن نانا کا ایک رول کر رہا ہوں جو کہ من جو سیویل کا من ویلن ہے اس کا فادہ رہا ہے تو رشتہ لے کر آتا ہے وہاں انہوں نے میری لک دیکھی پہلے انہوں نے میرا دیکھا چینل میں گیا دین ان کے جو کاسٹنگ ڈیریکٹر ہیں وشال شرما انہوں نے مجھے بلایا وشال جی نے کہ ملہم ایسا ایسا ایک رول ہے تو کمال جی آپ کریں گے میں نے کہا جی بالکل کروں گا اور انہوں نے بلایا پھر مہینے میں آپ کے 20 سے 25 دن ہم آپ کے بلوک کریں گے میں نے کہا اچھا کریکٹر ہے اچھا رول ہے تو وائی نوٹ تو چینل کو پسند آیا اور ان لوگوں کو بھی پسند آیا ان لوگوں نے بہت اس کو اپریشیٹ کیا تو آپ نے فلمیں کر لی ٹی وی کر لیا ایڈ فلم کر لیا سب کر لیا اب آپ نے گانے میں بھی ایک پاری کی شروعات کر دیا گانہ اس لیے میں نے ورندر چیز شروع کیا چونکہ میں آج کل دیکھتا ہوں جتنے بھی سنگرز آ رہے ہیں ابھی بہت سارے سنگرز کو دیکھتا ہوں حالانکہ بہت اچھے اچھے بھی آ رہے ہیں لیکن کئی سنگر ایسے ہیں جن کو مطلب جن کو نہ سنگنگ کی مطلب نولیج ہے نہ کچھ ہے لیکن پھر بھی وہ ڈھڑللے سے چل رہے ہیں تو میرے دل میں خیال آیا کہ یار وائی نوٹ می میں کیوں نہیں کروں اور آپ کی تو شروعاتی گانے سے میرے تو گانے سے شروعات ہوئی تھی تو میرا کلاسیکل کا بیکگراؤن بھی ہے میں نے تھوڑا سا کلاسیکل دلی گھرانے سے سیکھا ہے آرے بار میں نے جب دیکھا کہ یار یہ سب لوگ ٹرائی کر رہے ہیں تو وائی نوٹ می میں نے پھر یہ گانا میں نے لکھا عشق تم سے ہوا اچھا وہ میں سات آٹھ سال سے لکھ رہا تھا وہ گانا میں لکھ رہا تھا لیکن ریکارڈ کرنے کا پلان ابھی آیا تو وہ گانا ٹی سیریز نے ریلیز کیا ہے اب یہ ہو گیا ریلیز یہ یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں عشق تم سے ہوا تو اب آپ نے پروڈکشن آنس کھولنا ہے تو پروڈکشن آنس جب آپ کھولیں گے تو نئے لوگوں کو کتنا موقع ملے گا نئے لوگوں کو بلکل چانس ملے گا سر بلکل چانس ملے گا میں سب سے بڑی تو چیز یہ جانتا ہوں وریندر جی کہ دیکھیں کوئی ایکٹر کوئی سپر سٹار کوئی بھی مطلب نہ فلم کو یا کسی ویب سیریز کو یا کسی شو کو نہیں چلا سکتا اس کی جو اس کی جو جڑ ہوتی وہ تو اس کی سکرپٹ کہانی اگر آپ کی کہانی بڑی مضبوط ہے تو آپ کسی کو بھی لوگ لوگ دیکھیں گے لوگ لائک کریں گے آپ کی کہانی مضبوط ہونی چاہیے آپ کا سبجیکٹ اسٹرانگ ہونا چاہیے تو لوگ کیا نئے کو بھی دیکھتے ہیں اور نئے لوگ اگر آئیں گے نہیں تو پھر کیسے کام چلے گا یہ تو مطلب سر پریورتن یہ تو پرکرتی کا نیام ہے بدلاؤ آتا رہتا چلتا رہتا ایک میرے بھی بڑی اچھی ویب سریز ہوئی ہے جس کا شاید آپ نے سناو نام ہے تندور دلی میں شاید آپ کو معلوم بہت سالوں پہلے لینہ سانی کانڈ تو اس میں میں نے جوائن پولیس کمیشنر پلئی کیا ہے تندور تو میں اپنے درشکوں سے بولنا چاہوں گا جو لوگ بھی دینے ہیں تندور ضرور دیکھئے آپ بھی اپیل کیجئے تندور کیلئے چونکہ اس میں بہت زبردست رول ہے اور یہ اولو اوریجنلز پہ ہے یہ پوری فلم جو پیور ہے یہ نیویدیتا باسو آپ شاید جانتے ہوں گے بالا جی میں بالا جی میں اکتہ کبور کے ساتھ تھی یہ نیویدیتا نے ڈرڈیٹ کیے اور نیویدیتا جی نے مجھے مطلب پہلے بہت ان کے ساتھ کام کر چکا ہوں بالا جی میں تو انہوں نے اس رول کے لیے مجھے اپروچ کیا اور بہت اچھا کام ہوا ہے تو آخر میں یہ بھی اپیل کروں گا جیسا انہوں نے کہا کامال جی نے کہ ان کی جو ہمیشہ کی طرح کنگلوڈ کر دیتا ہوں کامال جی نے بہت ہی کمال کمال کی باتیں کہیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی ہار نہیں ماننے چاہیے آپ کی لگن جو ہے وہ سچی ہونے چاہیے آپ دیکھئے ان کے ساتھ کیسے موقع بنتے بگڑتے چلے گئے لیکن انہوں نے بلکل ثابت کر دیا کہ وہ ہار نہیں مانتے ہیں امید نہیں چھوڑتے ہیں شارو خان کے ساتھ شروعات کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ جیسا بنے ویسا ہی ہم بھی بننے کی سوچیں آپ کی اپنی ایڈنٹیٹی ہو جاتی ہے کئی لوگیں کریئر اس لیے بھی خراب ہو جاتے کہ کیونکہ ہمارے گروپ کا شارو خان ایک سٹار بن گیا سپرسٹار تو اب مجھے اس کو دکھانے کے لیے یا لوگوں کو بتانے کے لیے اب مجھے اس سے بڑا سٹار بننا ہے آپ کی نیتی الگ بھی ہو سکتی ہے آپ کے لیے ضروری ہے بطور ایکٹر آپ کام کرتے جائیں وہ بہت ضروری ہے اور جیسا انہوں نے کہا کہ وہ خوش ہیں اور شکریہ دھا کرتے ہیں مومبائی فلم انڈسٹری کا کہ موقعیں ملے جیسے موقعیں جس جس کے لیے ہوتے ہیں جہاں پر اس کریکٹر کا لگ جاتا ہے وہ کام ملتا ہی ہے تھوڑے سی مایوسی ہوتی ہے لیکن انہوں نے کہا ہار نہیں ماننے اگلے ویڈیو میں بھر سے ملیں گے تب تک لیں دیکھتے رہیے سیکھتے رہیے جمعے رہیے all the very best ایکٹر بننے کا سب سے آسان طریقہ ایوارڈ ویننگ ایکٹنگ گروہ بریندر راتھاور کا بیت سیلر ایکٹنگ میتھر سوچ آن سوچ آف ایکٹنگ میتھر ہے اس کورس سے سیکھ کر آپ بھی کچھ ہی دنوں میں ایک بہترین ایکٹر بن سکتے ہیں جسے ثابت کرتے ہیں اس کے امیزنگ ایمیزون اور گوگل کے ریٹنگز اینڈ ریویوز سوچ آن سوچ آف ایکٹنگ میتھرڈ ابھی تک کا سب سے سرل اور پربھاوی میتھرڈ ہے جو آپ کے سمیں اور مہنگی فیز دونوں کو بچاتا ہے سوچ آن سوچ آف ایکٹنگ میتھرڈ کورس بک آپ کو ایمیزون فلپ کار جوائن فلنز ویب سائٹ پر ایویلیبل ہے کورنگیتر آن سوچ آن سوچ آن سوچ آن